اسم و اجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا و نبینا مولانا محمد و بارک و سلم کما تو عبو و ترزا عدد ما تو عبو و ترزا چار مصرے مجاہد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم یہ عطا کرے عطا کرے نوادش پر وہ ہوتا توڑ جاتا میں سرکار کی جانب مصرہ چھڑ دی بھائی 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 سرکار کی جانب کیا بات ہے بھائی 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 حاصلہ جو جی عطا کرے کمیٹی کے جتنے نوجوان سب سامنے آجا آجا اگر سننا ہے تو پر وہ ہوتا توڑ جاتا میں سرکار کی جانب سرکار کی جانب اللہ کے محبوب کے دربار کی جانب دربار کی جانب سرکار کی جانب سرکار کی جانب اگلی نہ اٹھانا میرے سرکار کی جانب سرکار کی جانب اور چار مصرے اور حادر کرتا ہوں بٹا پڑی سے آواز کھی چلا سہی کھو چلو ملکہ چلو ملکہ ملکہ کریں یہ اہے دیکھیں سنت نہ چھوڑیں گے سنت نہ چھوڑیں گے تسور میں نبی کا دامن رحمتیں نہ چھوڑیں گے سنت نہ چھوڑیں گے سنت نہ چھوڑیں گے سنت نہ چھوڑیں گے این آان ازٹھو کریں ضرورت کے مطابق ہی رکھا سامان باؤگے کمیٹی کے نوجوانوں شرحات سامان سرمائیے گا ضرورت کے مطابق ہی رکھا سامان باؤگے چٹائی اور مسلحانی کے دن انسان پاؤگے چٹائی اور مسلحانی کے دن انسان پاؤگے کرو گے لا کرو گے لا ختم سر رے کرو گے لا ختم سر رے میرے دینی مدارس میں کرو گے لا ختم سر رے میرے دینی مدارس میں یا ہاں مجری یا ہاں مجری یا ہاں مجری نگی بس حافظ اور اب کو پاؤگے یا ہاں مجری با قاری صاحب کیا آئینہ دکھایا ہے بھئی با 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 کیا سلیقے سے آئینہ دکھایا ہے بھئی با 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 شکریہ حاضر کرتا سمسلہ بے پر دے قاری صاحب حاضر کرتا سمسلہ حاضر کرتا سمسلہ ضرورت کے مطابقی حاضر حاضر کرتا سمسلہ سامانے پاؤگے چٹائیں اور مزللہ نیک دن انسان پاؤگے چٹھائی المسلمانی کی دل انسان باؤگے کروگے یا مانکہ تم سرے میرے دینی مدارس میں ہوگے یا مانکہ تم سرے میرے دینی مدارس میں یہاں مجھری یہاں مجھری نہیں بس حافظ قرآن پاؤگے یہاں مجھری نہیں بس حافظ قرآن پاؤگے بٹا مجھائی چار مصرے آپ پڑھتا ہوں چار مصرے آپ کے حتیجے کو یاد آیا کہے تو اجازت مسلح اور ٹوپی اور کہیں قرآن نکلے گا مسلح اور ٹوپی اور کہیں قرآن نکلے گا کہیں ہی سواق جیسا قیمتی سامان نکلے گا مدارس کی ہمارے جاج کر کے کچھ نہ پاؤگے ہمارے دل کی ہر دھڑکن سے ہندوستان نکلے گا چار مصرے میں حاضر کرتا ہوں کہا ہم خوف کھاتے ہیں کسی سرکاری سروے سے اچھا ہے اچھا ہے میرے مخلی دوست جامعہ فرقانیہ کے درسی ساتھی حافظ عبد المعبوس ہم دونوں درسی ساتھی فرقانیہ کے میرے مخلی دوست ہیں میں ان کی دعا چاہتے ہیں میں چار مصرے حاضر کرتا ہوں سنیے گا کہا ہم خوف کھاتے ہیں کسی سرکاری سروے سے اوہ صداقت جس میں ہوتی ہے نہیں ڈرتے ہیں خطرے سے اچھا ہے اچھا ہے کیا سلیقے سے سجائے بھائی باہ کہا ہم خوف کھاتے ہیں کسی سرکاری سروے سے صداقت جس میں ہوتی ہے نہیں ڈرتے ہیں خطرے سے تلاشی شاہ تلاشی شاہ کسی لینا کھولی تم کو اجازت دیگے تلاشی شاہ تلاشی شاہ کسی لینا کھولی تم کو اجازت دیگے محبانیں وطن نکلیں گے اسلامی مدرسے سے محبانیں وطن نکلیں گے اسلامی مدرسے سے کہا ہم خوف کھاتے ہیں کسی سرکاری سروے سے کہا ہم خوف کھاتے ہیں کسی سرکاری سروے سے صداقت جس میں ہوتی ہے نہیں ڈرتے ہیں خطرے سے تلاشی شاہ کسی لینا کھولی تم کو اجازت دیگے تلاشی شاہ کسی لینا کھولی تم کو اجازت دیگے محبانیں وطن نکلیں گے اسلامی مدرسے سے محبانیں وطن نکلیں گے سرکار محبانیں وطن نکلیں گے اسلامی مدرسے سے محبانیں اے بٹا ادھر دیں چار مکمل ناکل سنیں اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر سن اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر دنیا کی برائی نہ برے کام کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر ہسین اسلام کی خاتے اسلام کی خاتے دو ہاتھ بھوڑا کر پھرا مجمع کہے اسلام کی خاتے 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 پہلا بنا یہ نائت ہے ہندوستان کے مشہور ناظرین مجال حسنہ حبی بی سویس نائت کہ حضور یہ میں بندہ حاضر کرتا ہوں جنہیں میں پیار سے بیٹا کہتا ہوں اللہ اس محبت کو برقرار کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں ترمیم کان ہے جو شریعت میں کر سکے لاکھ پروارہ وعدام سنو ترمیم کان ہے جو شریعت میں کر سکے اللہ کے کلام کی آیت میں کر سکے اللہ کے کلام کی آیت میں کر سکے حکمِ نبی کے واسطے دے دیں گے اپنی جنہاں حکمِ نبی کے واسطے دے دیں گے اپنی جنہاں بھارت کی سرزمین پہ ارے بھارت کے مسلمان اسلام کی خاتے اسلام کی خاتے کہ حب الوطنی ہے بعد قاری صاحب کیا حب الوطنی ہے بھئی بھارتnes دینِ نبی کو کفر مٹانے پہ تلا ہے دینِ نبی کو کفر مٹانے پہ تلا ہے دیوانے رسول کے لب پہ یہ صدا ہے دینِ نبی کو کفر مٹانے پہ تلا ہے دیوانے رسول کے لب پہ یہ صدا ہے یا رب یا رب یا رب زمین سے کفر کی بنیاد ہلا دے یا رب زمین سے کفر کی بنیاد ہلا دے اے اسلام کے سوئے ہوئے شہروں کو جگا دے اسلام کی خاطر کیا زندگی بخشلی اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر یہ زید کہا چلا گیا زید بھائی جگار میں گئے اچھا جگار میں گئے کبھی کبھی یہ ہوتا مشاہرہ ختم ہونے سے پہلے کمیرل بھاگ جاتا ہے ایسا تو نہیں اسلام کی خاطر دینِ نبی کو کفر انتانے پہ تلا ہے دیوانے رسول کے لب پہ یہ صدا ہے یا رب زمین سے کفر کی بنیاد ہلا ہے یا رب زمین سے کفر کی بنیاد ہلا دے اور اسلام کے سوئے ہوئے شہروں کو جگا دے اسلام کی خاطر کچھ عورتوں نے موقعیں جنگے تو بھوک پر ہندوستان کا مہینہ شاید جنابی بھوک پر تشریف رکھتے ہیں میں ان کی بھی دعائیں چاہتے ہیں بند حضرت کرتا ہوں سمسرمہ کرے گا کچھ عورتوں نے موقعیں جنگے تو بھوک پر اپنے بدن سے دے دیا گہنا اتار کر کچھ عورتوں نے موقعیں جنگے تو بھوک پر اپنے بدن سے دے دیا گہنا اتار کر سیدیگ نے لٹایا گے جو اس پہ مالو سنے سیدیگ نے لٹایا گے جو اس پہ مالو سنے ارے ہمتہ نے رکھ دیا گے کلے جا نکالے گے اسلام کی خاطر اس بند پر تو پورے مجمع کو آ جانا چاہیے تھے اسلام کی خاطر کچھ عورتوں نے موقعیں جنگے تو بھوک پر اپنے بدن سے دے دیا گہنا اتار گئے سیدیگ نے لٹایا گے جو اس پہ مالو سنے ارے ہمتہ نے رکھ دیا گہ کلے جا نکالے گے اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر آج کا یہ مشاعرہ ناکیا اور منقبتی مشاعرہ تلہا بے لالو بوزر خالد و ابن ساکھ کیا بات ہے تلہا بے لالو بوزر خالد و ابن ساکھ ارے بٹا کہاں جا رہا ہے آ رہے ہیں ضرورت سے جا رہے ہیں تلہا بے لالو بوزر خالد و ابن ساکھ بھوکے ہی رہ کے کرتے رہے ظلم سے جہاں بھوکے ہی رہ کے کرتے رہے ظلم سے جہاں اصحاب مصطفیٰ نے بڑا ظلم صحابے ارے سر کرت گیا ہے دین پہ اوف تک نہ کیا گئے اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر قرآن کی آیتوں پہ جو اگلی ہی اٹھائے گا قرآن کی آیتوں پہ جو اگلی ہی اٹھائے گا قرآن کی آیتوں پہ جو اگلی ہی اٹھائے گا قرآن کی آیتوں پہ جو اگلی ہی اٹھائے گا ماریں گے ماریں گے یہ کون سوچتا باطن جو اپنے سر پہ کفل باد کر چلا اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر کیا کہنے ہیں اسلام کی خاطر 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 اب میں یہاں سے مکمل نہ کرنا حضرت دل بھائی 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 سنجیدہ ہوتا ہے آپ حضرت صرف میں نے ماحول بنایا آپ لوگ کو چھگایا اب ناتے پاک سنگیے بہت ہی میاری کلام میں پڑھنے جا رہا ہے اور آپ حضرت نے اگر نواز دیا تو انشاءاللہ صندو حضرت بائیس کا سب سے سپر ہیٹ کلام ہوگا کیا کہنے ہاں سنیے گا غور سے دیکھے اے انسان میں نبی کا چہرہ غور سے دیکھے اے انسان غور سے دیکھے اے انسان آجا نہیں آنے دو نہیں راستہ بھی رہے آنے جانے کا غور سے دیکھے اے انسان نبی کا چہرہ مغفیرت کا ہے یہ سامان نبی کا چہرہ مغفیرت کا ہے یہ سامان پہلا بن میں حاصل کرتا ہوں شیر کرتا ہوں آمینہ دل بھائی آمینہ آمینہ کو دل میں رکھے لیکن آمین دلیے میرے مولا آمینہ کو دل میں آمینہ آمینہ گود میں ہے ریل کی مانین دلیے تزمین کی میں چار شیر پڑھتا ہوں اور پھر میں یہی آنگا آمینہ گود میں ہے ریل کی مانین دلیے پڑھتا ہوں تزمین کے شیر آسمانوں کا شر فخر پیمبر آگئے آہا کیا کہنے واہ 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 آسمانوں کا شر فخر پیمبر آگئے میرے آقا بنک دنیا کا مقدر آگئے آئے آئے آسمانوں کا شر فخر پیمبر آگئے میرے آقا بنک دنیا کا مقدر آگئے دیکھ کر چہران نبی کا کہیں گے اٹھے جبری لیے دیکھ کر چہران نبی کا کہیں گے اٹھے جبری لیے شاہ فریم شر قسی میں چامے قسر آگئے آمینہ گود میں ہے رہے لکھ مانین دلیے میرے مانا آمینہ گود میں ہے آمینہ گود میں ہے رہے لکھ مانین دلیے یوں لگے یوں لگے یوں لگے یوں لگے جائے سے ہے قرآن نبی کا چہران یوں لگے جائے سے ہے قرآن نبی کا چہران مغفی رکھے کا ہے یہ سامان استاد شورا حضرت مولانا احسان محسن ساتھ مدبرکہ تو کی دعا چاہتے ہیں میں یہ بند حاضر کرتا ہوں آپ کے آپ کے حسن نکی قسموں سے میں تعریف کروں میرے آقا آپ کے حسن نکی قسموں دل بھائی آپ کے حسن نکی قسموں حضرت حسان ابن سابط رضی اللہ تلو حضرت حضرت ہوں سامان مہئے گا انہوں نے عربی معشار کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ اسے کی ترجمان میں اردو میں کر رہا ہوں آپ کے حسن نکی قسموں حسن یوسف اور آقا جلوہ اور ہے اور ہے کیا بات حسن یوسف اور ہے آقا جلوہ اور گئے شہر مکہ اور گئے پیارا مدینہ اور گئے پڑھتے جاو بھائی قانی صاحب زندہ بات زندہ حسن یوسف اور گئے آقا جلوہ جلوہ اور گئے شہر مکہ اور گئے پیارا مدینہ اور گئے حسن یوسف کو ملا جو کچھ ملا اللہ سے حسن یوسف مدینہ اٹھے حسن نمی کا شہر دیکھ کر گئے اٹھے حسن اور کمیٹی کی نوجوان یہ بند میں حاضر کرتا مجھے بے حد عزیز ہے انشاءاللہ سب پسند چاند دے پا اگ کیا اچھے ہے رائے انو ور کا جوا چاند دے بیٹا بابو چاند دے پا اگ کیا اچھے ہے رائے انو ور کا جوا چاند دے پا اگ کیا دے کی کر چہران نبی کا آئی شانی یوں کہا آئی شانی دے کی کر چہران نبی کا آئی شانی یوں کہا کیا کہا سامنے آئے نبی تو چاند بھی کا پڑ گیا سامنے آئے سامنے اللہ سامنے سامنے چہران نبی کا آئی شانی یوں کہا سامنے آئے نبی تو چاند بھی کا پڑ گیا چاند نے ہستر کہا کہ اے زمی والو سنو چاند نے ہستر کہا کہ اے زمی والو سنو چاند نے ہستر کہا کہ اے زمی والو سنو میری یہ جلوہ گریبی ہے عطاء مصطفیہ چاند دے پا اے کا کیا چہے رائے انو بھل کا جواب چاند دے پا اے کا کیا چاند دے پا اے کا کیا چھے رائے انو بھل کا جواب اے چاند دے چاند دے چاند دے تے کھکے حیران نبی کا چہے رائے چاند دے کھے کے نیران کیا بات ہے سیدنا حضرت بلال حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھیں آخری بند میں پڑھتا ہوں دو تین بند ہے مگر اس کو پڑھوں گا ہے وقت بہت ہو چکا ہے جیس 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 دو دو شاعر رنگ کالا ہے مگر وہ کر گیا ایسا دھمال ارے بات دھمال کا جواب نہیں بھئی پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیل ہے مسئل نبی شریف ہے حضرت بلال فرماتے ہیں آقا آپ اکثر بیست فرماتے رہتے ہیں فلا جنتی فلا جنتی فلا جنتی میرے بارے میں آپ کبھی بات کہتے ہو جاؤ سب سے پہلے جاؤ تو حضرت بلال کہ آقا یہ کیسے ہو سب سا ہے آپ تو امام الانبیان ہیں میں ایک غدا ہوں حق تو آپ کا ہے سب سے پہلے میں جاؤ گا مگر میں سردار کی حصے سے جاؤ گا تم غلام کی حصے سے جاؤ گا میں اوٹنی پر بیٹھوں گا تم اوٹنی کی نکیل پکڑو گے تو لیو نکیل پکڑے گا وہ پہلے جائے گا رنگ کالا ہے مگر وہ کر گیا ایسا دھما رنگ کالا ہے مگر وہ کر گیا ایسا دھما جن کی صورت دیکھ کر بھولان جنت ہے نحان رنگ کالا مگر وہ کر گیا ایسا دھما جن کی صورت دیکھ کر بھولان جنت نہیں نحان ایک ادائے ناز سے پکڑے وہ اس کی مہار مصدفہ میں اٹھنی پر آگے آگے گئے بیلان حکم ہوتا ہے کی دروہ زی جنت کھولو ہکم ہوتا ہے کی دروہ زی جنت کھولو اوہ اے دیکھ لو پہلے اے رضو نبی نبی کا چہرہ دیکھ لو پہے لے اے رضوان نبی کا چہرہ مخیرت کا ہے یہ سامان